حضور میرا سوال یہ ہے کہ جیسے جماعت کا سلوگن ہے Love for all, hatred for none تو اس میں آج کل پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج کل کے زمانے میں جیسے حالات چل رہے ہیں تو جو لوگ مسوم لوگوں کا قتل کرتے ہیں یا جو مختلف تنظیمیں ہیں ان کی حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے ان کو مائن میں رکھتے ہوئے یہ میں نے ایک خدبہ بھی دیا تھا کہ ہم نے اصل سلوگن جو بنائے سے وہ لا الہ الا اللہ حمد رسول اللہ سے پڑھا ہے ٹھیک ہے خدبہ سنا تھا میرا دو سال ہو گئے خدبے سنا کریں یاد رکھا کریں پونٹس لے کے ٹھیک ہے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم ظالم کی بھی مدد کرو مظلوم کی بھی مدد کرو فرمایا ہے نا ظالم کی بھی مدد کس طرح کرو صحابہ نے پوچھا آپ نے فرمایا اس کا ظلم سے ہاتھ رکھو اس کو سمجھاؤ زبان سے ہاتھ سے زبان سے نہیں دعا کرو تو یہ لوگ جو غلط کام کرتے ہیں ان سے ایک جو پیار کا جو میار ہے وہ ہر ایک سے ایک نہیں ہو سکتا آپ کو جو اپنے بچے سے پیار کا میار ہے وہ اور ہے جو ماں باپ سے وہ اور ہے جو بہن بھائیوں سے وہ اور ہے جو دوستوں سے وہ اور ہے جو محول سے اور ہے نا مخلف لیکن ہر ایک سے آپ نفرت تو ہی نہیں کرتے ہیں اپنے خیال میں ان کی جو لیے جو میار ہونا چاہیے سٹینڈرٹ لیول ہونا چاہیے اس کے مطابق ان سے پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے صحابہ نے فرمایا کہ جو ہمدردی ہے اب یہ چور سے ہم یہ تنہی اس سے ہمدردی کر دیتے تھے تمہیں چوری کی بڑا چھا کیا اس شخص سے ہمدردی ہے بحثیت انسان کے لیکن اس کے عمل سے ہمدردی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے اس شخص کے لیے جو غلط کام کرتا ہے کوئی بھی ہو کوئی سی قسم کو غلط کام ہو اس سے پیار اور ہمدردی کا تقاضی یہ ہے کہ اس کے لیے اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے نہیں روک سکتے تو دعا کر کے روکیں ٹھیک ہے یہ ہے لیکن نفرت اور دل کینہ دل میں بٹھا کے اس کو نقصان پنچانی کوشی کریں تو یہ نفرت ہے ٹھیک جزاک اللہ بڑا وسیم مینہ نہیں ہے نفرت کے صرف یہ ظاہری لفظ نہیں لے رہے ہیں اگر آپ کے دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے تو پھر وہ نفرت بن جاتی ہے اگر اس کی اصلاح کی کوشش کرتی ہیں تو وہ پیار کا میار ہے کم از کم میار جو ہے وہ ہو جاتا ہے دیکھ